میں دبائی ائرپورٹ تا گیا نا تے جو میں آئے داسرے نے وگ دی گل ہم میری بھی وگ بڑی بنی ہوئی تھی طرح بڑی اوڑی کلمہ کناتے وال گو لگو متھتے انجنگ کر کے وہ پہنی ہوئی تھی وہ میں پہنی تو تو روک لیا میں انہوں نے کیوں پہنے پاسپورٹ تے تیری اور فوٹو ہے ایچھے تیرا اور مو ہے تو وہ بندہ نہیں ہے گا تو کون ہے میں کہا نہیں میں وہ بندہ وہاں وہ کہا نہیں ہے ایچھے تیرا سٹائل ہو رہے اچھے تیرا ہور سٹائل لگ رہے ہیں انہیں ابنے باقی اربی بھی بلالیا اسکولٹی آلے میں انہوں دستان کہ میں فلم ہی کام کرنا ہے تو میرے ہور سٹائلنگ بدل دے رہے ہیں نہیں تو انہوں نہیں دست نہیں رہا کہ بگ دی گئے کیسی انہوں نے بھی توکی چپایا گالواد کی وڈے افسر تاک وہ انہوں بلالیا وڈے افسر نے انہوں آگے پوچھے کام الفرق ہے اب جانا گجھو ہے کثی cho کہا گا دادہ سٹیل کرم انے خیر انو نے کہا جناب Air vegue نےbladeی انے پھیڑ گیا ہم ؟ نین کنیگا جانا گیا جناب کہم ان والاں کہت و زندگوں کو بندھین بہت دو ان انوں نے کہا بن دے внے پتر بھٹو انہیں سانتے چند دیتے پاجے ان اللہ دا وہ کتے او ٹھاأ پھر نکلے کیسے inflammار بات کوئی جو پاکستانی بندہ تھا وہ اچانک کو ملا تو میں نے اسے میں نے کہا اے نو پچھو میں کون وہ بند نے درسیا ہے میں نے کہا میں نو نہیں پتا کون وہ پاکستانی نے پھر میرے لیے انہوں نے تصدیق کیا کہ ہاں اندھی یہاں تھی فلمہ ویکیاں ہیں فلم سٹار ہیں وہ وہاں جا کے مگر وہ انہوں نے باہر تک چھڑن آیا ہے وہ سپائی جیڑا تھے نا کیوں؟ وہ کہتا ہے میں ویکھا تنو لینڈ کون آیا ہے باہر ہاں وہ ویکھ رہا سی فی انہوں کوڑے تے نہیں لینڈ آئے کیا بے تکی باتیں کرتے ہیں نہیں سر عربیانو بڑا پیار ہوندہ کوڑے آنا کوڑے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ اوٹ محبت ان کی میں ایک عربی نو ویکھا اونٹ دیاں چومیاں لے رہے ہو ہاں وہ دے پورے مونو انہیں چماغ گیٹا ہاں میں ایک ویڈیو ہور ویکھی جناب وہ چومیاں لگا اونٹھنے نیچ مار دی چھینک باہ ہاں عربی کہے اللہ حضرت تیرا فیٹے موف یہ حلوم دہور آسو بلا حضرت لانتی جاں بھر ویسے میں دیکھے ہیں یہ انگریز نے نا وہ ساڑے اعتبار کردے نے تیر بھی نہیں کردے ایک ور میں بڑے بوٹ پاک چلا گیا بڑی ایڈیا لے اچھے کوئی انسانواری عرکت نہیں ہے بنتا ہے بڑی ایڈیا لے خس رہے ہیں یہ آپ جو بہن کے گئے ہیں وہ نا میرے الوالے ہیں انہیں پھوٹھلاں انہیں پہجیو اے ارپورٹ چٹ گیا اوٹھے سائرن واجبیں گوانی کھوانی 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 خوٹھاں جو بوئی پلیز گیار کھویار واباہ دا مکام بھانی چڑے ہوئی جا پا پس آگایا یہ کہییا اوٹھے میں اسے دیو ویزا دیو ویزا دیو کو کہا ہے انہیں تو ویزے دی گالیا رہے ہیں سیٹھے مو لکھ ریاال بھی دی رہے ہیں مرے پانی جراب بڑا نا لائیں تو ٹوٹ جائے گی پھر کیا ہوا چنگا پڑا لیٹ کی تھا اگر میرا شو سی وہ اندھے باہر لین آئی ہو شو جناب برباد ہو گیا پڑوسر کڑوں لوگا نے پیسے واپس منگے پاس پھر انہیں وہ ہی بودھ پھال لیا ہے اور کسے ائرپورٹ ہے تو اسی پینٹ پاؤنا پو لگا ہے بہرین بھی ایسی ہوا ہے کی کام کیسی بہرین ہی تیس کون سا شو کس کا شو تھا میزیکل شو تھا جی میزیکل کون کون تھا تمہارا میرے ساتھ ندیم عباس تھا نونے والا ہاں بس ندیم عباس تو چلو ہو گیا نا سنگر میں ہوس تھا نا جب ہم ادھر بہرین گئے نا جی جب شو کا ٹائم ہوا تو ہم نکلنے لگے تو ندیم عباس نکل گیا تو میں جب بیٹھا لیفٹ خراب ہو گئے تو آدھا پونہ گھنٹہ وہاں پہ لگ گیا بار بار ویرلس جی تھے آواز آوے ار بی ایچ میں انواقع کے نیچے بتاؤ کہ میں یہاں پہ ہوں وہ اپڑی گل کیتی جا رہی سوار وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ انہاں کھج گیا اور ریکارڈنگ چھ جان پہ گیا آگئی انہیں انہوں گھاڑ کر دی اے لو عربی جی کھڑ دی رہی اخیر تھے وہ پنجابی چاہ گئی کہتی خراب انہوں نے پھر لفٹ کھول دی ہاں جی میں باہر نکلے تھے پھر میں پہنچی آئے تھے وہ انہیں دین شو مک گیا سی وہ اس پروڈوسر نے بھی کھج کے کیا انہوں نے کہا نا کر ٹوٹ جائے گی انہوں نے کہا نا کر ٹوٹ جائے گی انہوں نے کہا ہوں ابو دبی رکھے تھے میں باہر بھی جا کر بیکھا انہوں نے کہا باہر نہیں جا سا وہ پھر میں ٹائتین کنٹے اندر ہی بیٹھا رہا پا جی پھر ہوتے پٹھے پٹھے پا آتے سہر دے بیٹھا چاردہ رہا ان چار بار نے انہیں لیٹنیاں ہی لہیاں نے کال دے رپورت گورے گھنے اوہ واو وہ سمیر ایسی کوئی ایٹم کار رہا ہے انہیں پا جی پوشل نہ ہوتے مگیا ہے پوشل نہ انہیں کارتا سی یہ چوڑیاں فلم کے بعد ہی آپ گھومے ہیں کنٹری کافی نہیں اس تو پہلے بھی ما شاہ اللہ انہیں دیں یہاں فلاف فلمات اگر پانچ سو فلموں میں کام کیا ہے اچھ بھی نہیں ساری کٹھی کرو پندرہ منٹوں نہیں بندے نہیں کہہ رہا ہے مظلب اس نے کام ہی نہیں صحیح کروایا علیہ صاحب جو شارجہ گئے وہ دوں کیا ہے شارجہ گئے نا جی میری بڑی خواہش تھی وہ گرانڈ جا کے وکھی جی تھے میادا چھکا لائے تو اگر وہ سپائس ہوئی کر رہا ہے چلا رہا ہے میچ موچ تھی ایک ہو نہیں تھی انہیں پہلے بے آکے سارا کھا کھا دا ہے میرے ساتھ جو دوست تھا آجی ادہ اور نہیں بھی کھا دا ہے نہیں ہوں میں نے لے جا کے وہ کھا رہا ہے آجی میں روز ہی تو کھانا تھی نہیں کھا کھا رہا تو کوئی چھکا بیکن نہیں کھا میں نے کہا وہ جگہ وہ کھا جی تھے فریش کھاؤ بے تریل پہ ہی ہوئے تیڑی رکھیں نا قبر ہے سب انسپیکٹر کے امتحان میں اپیر ہونے والے بھارتی پولیس اہلکار کو نکل کے لیے وگ میں بلوٹوٹ ڈیوائس چھپانا مہنگا پڑ گیا اتر پردیش اتر پردیش میں ایسی چیزیں بہت ہوتیم ایسے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بیہار میں ہوتا ہے نا جی سر ساتھ ساتھ ہے تو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیہار میں جیسے ایک بیماری ہوتی نا بلکہ روگ ہوتا ہے جو لا علاج ہے نہیں اب وہاں پہ نکل کرنا بلکل ایسے سرک ہو جانا بلکل ایک عام سی چیز اور پیرنٹس نکل کرواتے ہیں لیکن سارے وگ کی نکل کیسے ہوئی یہ وگ والی بڑی دلچسپ بات ہے یہ پولیس سب انسپیکٹرز کے امتحان تھے جی اور وہاں پر یہ علت آج کل کفی عام ہو چکی ہے کہ یہ ائر پاڈز ہوتے ہیں نا جی وہ کانوں میں لگا لیتے ہیں اور بلو ٹوٹھ کے ذریعے آپ پڑے آرام سے باہر جس سے چاہے مرضی کمیونیکیٹ کر لیں تو وہاں پر اب یہ عام ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیجٹ چھپایا ہوئے آپ نے تو اس کو جب سکریننگ ہوئی نا تو میٹل ڈیٹیکٹر جب سر پہ پہنچا تو اس نے ٹون 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 شروع کر دی پڑے حیران ہوئے کہ اس کے سر کے اندر کیا کوئی سٹیل پلیٹ لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائی جان آپ کے سر میں کیا ہے مسئلہ فوراں بتا دیں کہ جی کی کچھ بھی نہیں کہوکے پولیس کو بلائے اس سے پہلے اس نے اپنی وگ اتار دی جب وگ اتاری تو کانوں میں ائر پارڈز لگے ہوئے تھے تو وہاں پر عام ہے عام کچھ چالیس کیسز پچھلے سال پکڑے گئے ہیں بیہار میں تو حد یہ ہے کہ فوج کا امتحان کچھ عرصہ پہلے ہوا تو شدید پہرے کے اندر فوج خود گنے تان کے کھڑی ہے ہاں اور تمام کانڈیڈیٹس نے صرف انڈر ویرز پہنے ہوئے واہ اگر آپ نے امتحان دینا ہے تو ہماری ٹرمز پہ ہوگا برنہ نہ دیں واہ اچھا جی آپ کو پتا ہے کہ آج سلطان رائی مرہوم کی برسی ہے واہ اللہ بکشیخ اور اس کی پہلی فلم سلطان رائی کے ساتھ اور میرا پہلا کولم سلطان رائی کی ڈیتھ پہ تھا سلطان رائی کی ڈیتھ کے بعد جو سب سے زیادہ تہلکہ خیز ایکٹیوٹی تھی نا اس حوالے سے وہ فلم تھی جو نامکمل تھی اور پہلی دفعہ جب وہ فلم ریلیز ہوئی تو اس میں گانا تھا کی دامدہ پروسائیہ سخی بادشاہ سخی بادشاہ اور لوگ دھڑے مار مار کے روتے تھے ایسا ہی ان کے چاہنے والے اور میڈم نور جہاں نے جس سر پہ گایا تھا نہیں گانا نارملی وہ اس پیچ پہ گاتی نہیں تھی وہ تو بہت اونچا گاتی نہیں ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر رکھا تھا لیکن سپیشل ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ گا دیا گانا اور وہ گانا آج بھی امورٹلائز کر گیا اس پورے سیناریو کو اسی گانے میں سلطان رائی کے جنازے کے شورٹس بھی چلے